نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ بولی بوڈ شٹار کی جو کی بولی بوڈ میں آنے سے پہلے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھتے تھے لیکن بولی بوڈ میں آنے کے بعد ان کی قسمت چمک گئی اور وہاں آج بہت ہی اچھے اور سمارٹ لگتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو چالو کر اس سے پہلے ایک اپنی طرف سے گائلینج جاری کر دوں گا کہ یہ ویڈیو میں ہم رنگ بھیت کے بلکل خلاف ہے ہمارا مقصد کسی بھی کلاکار کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو ہم نے صرف منورنجن کے لیے بنایا ہے تو سب سے بات کریں گے ریموڈو سیجا کی ریموڈو سیجا ایک بھارتی کوریو گراپر ہے ابینیتہ اور ساتھ ہی ایک فلم اردیسک بھی ہے حالانکہ وہ نرد کلا میں ہی مخ بھومکا میں سامل رہتے ہیں انہوں نے جادہ تر مخ روپ سے بنگالی فلم ادھوگ میں اپنا یوگدان دیا ہے وہ ایک ریالیٹی ڈانس اور ڈانس انڈیا ڈانس کے تینوں ججوں میں سے ایک ہے لیکن اسٹار بننے سے پہلے ریموڈو سیجا بچ صورت نظر آتے تھے لیکن سیلیبریٹی بننے کے بعد وہ کافی سمارٹ اور ہینڈسم نظر آنے لگے اگلے سٹار کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے نیہا کککر اس لیسٹ میں دوسرا نام نیہا کککر کا ہے وہ ایک بہترین سنگر ہے اس کے علاوے نیہا کککر بھارتیے پارس گائی کا بھی ہے انہوں نے کئی بولی ووڈ فلموں میں گانے گایا ہیں جیسے دوہزار چھے میں کککر نے بھارتیے ٹیلیویزن سو اینڈین آئیڈل کے سیزن ٹو میں حصہ لیا تھا ان کے ہیٹ گانے سنی سنی، ملالی ٹرینس، آؤ راجہ، دھتنگ ناچ، لندن تھمکا اور جادو کی جھپی اسٹار سلیویٹی بننے سے پہلے نیہا کککر کا رنگ ساملا تھا لیکن اسٹار سلیویٹی بننے کے بعد وہ کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے ہمارے تیسرے اسٹار ہے ہمیش رسمیہ ہمیش رسمیہ ایک گائک ہے، سنگیتکار ہے، گیتکار ہے، ابنیتہ ہے اور فلم نرماتہ بھی ہے جو پرمکتہ ہندی فلموں کے لئے گانا گاتے بتا دے کہ وہ انڈرسٹی میں آیا تھے جب ان کا لکھ خاصا اچھا نہیں تھا لیکن اسٹار بننے کے بعد وہ کافی ہینڈسوم اور سمار دکھنے لگے ہیں ہمارے لسٹ میں آخری نمبر ہے نوازدین سیدکی کا ایک گریب پربار سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بولی بود میں جگہ بنانے کے لئے کافی محنت کیے بتا دے کہ اسٹار بننے سے پہلے نوازدین سیدکی کافی کالے نظر آتے تھے لیکن اسٹار بننے کے بعد ان کا روپ نکر چکا ہے اور وہ آج اسٹار سیلیبرٹی مانے جاتے ہیں ان کا اسٹارڈم کافی بڑا ہے بتا دے کہ فلحال نوازدین سیدکی کافی سمارٹ اور ہینڈسوم دکھنے لگے ہیں اس لئے آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈرسٹی ہے یا پھر دنیا میں انہی لوگ کے قدر ہوتی ہے جو سمارٹ میں زیادہ فرق نہیں پڑتا ان کی قدر ہوتی ہے جن میں کچھ پالیٹی ہوتی ہے جن کی کارجیوں میں دم ہوتا ہے یا پھر جن کا حوصلہ مجبوط ہوتا ہے ایسے لوگ کو ہی دنیا اپنے سر پہ بٹھاتی ہے آپ دکھنے میں کیسا لگتے ہیں یہ زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آج کے لئے بیڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو میں تب تک کے لئے بائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں